اس لیے انیس فروری کو آپ نے نہ صرف شیر پہ مہر لگانی ہے بلکہ ظاہر شاہ کی وفاداری کا حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی بولو ظاہر شاہ کی وفاداری کا انیس کو حق ادا کروگے اپنی بہن نوشین کو انشاءاللہ تعالی فتحیات کروگے نا دیکھو ڈسکا والو بات بلکل مختصر بات چھوٹی سی ہے یہ ایک الیکشن نہیں ہے یہ ایک الیکشن نہیں ہے یہ ایک جنگ ہے جنگ جو نواز شریف نے ان ووٹ چوروں کے خلاف شروع کر رکھی ہے یہ بات مانتے ہونا یہ بات مانتے ہونا کہ نواز شریف نے ستر سال کی عمر میں اس بیماری کے عالم میں دو دفعہ بے گناہ جیل کٹنے کے باوجود اپنی بیٹی کو دو دفعہ بے گناہ جیل کٹنے کے باوجود اس نے عوام کے حق کے لیے آواز اٹھائی اور سر نہیں جھکایا مانتے ہونا اور جو بات اور جو بات نواز شریف نے آج سے تین چار سال پہلے کہی تھی ایک ایک بات آج سچ ثابت ہوئی نواز شریف نے کہا تھا نا کہ عمران خان بچے تمہارے بس کا روگ نہیں ہے یہ نواز شریف نے چار سال پہلے کہا تھا کہ عمران خان جاؤ بیٹا کرکٹ کھیلو کرکٹ یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے اور گجرا والا کے جلسے میں نواز شریف نے کہا گجرا والا کے جلسے میں نواز شریف نے کہا عمران خان تمہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہماری جنگ تمہارے ساتھ نہیں ہے تم تو ایک لے پالک بچے ہو ہماری جنگ تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے اور دسکا والو دسکا والو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ پنجاب تاریخ میں پہلی مرتبہ پنجاب اپنے حق کے لیے کھڑا ہو گیا ہے آزان ہو رہی ہے چلو آزان ہو جائے پہلے پنجاب والو پنجاب والو آج سچ سچ بتا دو جب سے پنجاب کی حکومت ایک ووٹ چور کے ہاتھ میں دی گئی ہے کیا پنجاب لا وارث نہیں ہو گیا جب نواز شریف آپ کا وزیر اعظم تھا تو بازاروں میں جا جا کر بازاروں میں جا جا کر لوگوں سے پوچھتا تھا کہ آتا سستا ہے نا سبزی سستی ہے نا دالے سستی ہے نا بازاروں میں جا جا کر عوام سے خود پوچھا کرتا تھا کہ مہنگی چیزیں تو نہیں مل رہی لیکن آج اس تابے دار کون ہے بندہ تابے دار جو بندہ تابے دار ہے اس کا نام کیا ہے شاباش اس کو اس کو سیلیکٹ کر کے لائے تھے کہ شاید عوام کی خدمت کرے گا لیکن اس کو عوام نے سیلیکٹ نہیں کیا تھا اس نے عوام کی خدمت نہیں کی وہ اپنے سیلیکٹرز کی خدمت کرنے میں لگا ہوا ہے اور جب عوام پوچھتی ہے کہ روٹی مہنگی آٹا مہنگا چینی مہنگی بجلی مہنگی گیس مہنگی دوائیاں مہنگی تو کہتا ہے میرے پاس کوئی جادو کا بٹن نہیں ہے کہ میں دبا دوں اور سب ٹھیک ہو جائے کہتا ہے کہ عوام اگر بھوکی مر رہی ہے تو میں کیا کروں اور یہ بھی میں بتا دوں یہ الیکشن نہیں ہے یہ جنگ ہے جنگ جس میں ایک طرف نواز شریف ہے اور دوسری طرف آتا چور ہے آتا چور ایک طرف نواز شریف ہے جس نے چینی سستی کی اور دوسری طرف چینی چور ہے چینی چور ایک طرف نواز شریف ہے جس نے دن رات محنت کر کے بجلی کے کارخانے کھڑے کیے اور بائیس بائیس کھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو عوام کی خاطر ختم کیا اور دوسری طرف دوسری طرف دسکا کے الیکشن میں کون ہے بجلی چور جنہوں نے مہنگی ایلین جی ایمپورٹ اس لیے کی کہ جو کچن کا اور پارٹی کا خرچہ چلاتے ہیں ان کی جیبیں بھری رہیں بولو شیم بولو کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے اور سیالکوٹ میں ایک منٹ سیالکوٹ میں اور دسکا میں جب عمران خان کا بندہ ووٹ مانگنے آئے تو اس کو پوچھنا اس کو پوچھنا اس کو پوچھنا کہ عوام کی روٹی چوری کر کے عوام کی چینی چوری کر کے عوام کا آٹا چوری کر کے عوام کی بجلی چوری کر کے عوام کی گیس چوری کر کے عوام کی دوائی چوری کر کے کس مو سے آج دسکا والوں سے ووٹ مانگنے آئے ہو جہاں نظر آئیں نعرہ لگانا کہ پاکستان کے 73 سالوں کا سب سے بڑا چور عمران خان اور جب ان کے وزراء کو کہا جاتا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے عوام بھوکے مر گئے ہیں تو کہتا ہے اپنے خرچے کم کرو اچھا طرح مجھے بتانا مجھے بتانا میرے بھائیوں دسکا کے لوگوں آج اپنی بہن کو بتا دو کہ آج کل چینی کتنے روپے کلو ہے کتنے روپے کلو ہے چینی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ بجلی آتی ہے بجلی کے اتنے لمبے لمبے بل آتے ہیں گیس آتی ہے گیس کے اتنے لمبے لمبے بل آتے ہیں اور بتانا روٹی کتنے روپے کی ہے کتنے روپے کی اور نواز شریف کے دور میں روٹی کتنے روپے کی تھی تو دسکا کے لوگوں یہ یاد رکھنا یہ یاد رکھنا کہ عمران خان اکیلا نہیں ہے عمران خان کے آگے آتا چور پیچھے بجلی چور دائیں گیس چور بائیں چینی چور اور نیچے ساری ایٹی ایمز بیٹھی ہوئی ہیں تو میرے بھائیوں اچھا مجھے ایک اور بات بتاؤ ایک اور بات بتاؤ اس جھوٹے عمران خان نے آپ سے ایک کروڑ نوکریوں کا دعویٰ کیا تھا نا مجھے بتاؤ ایک کروڑ میں سے یہاں کتنے لوگوں کو نوکریہ ملی کتنوں کو ملی بھائی اگر ان ایک کروڑ میں سے ایک انسان کو بھی نوکری ملی اس کو یہاں سٹیج پہ لاؤ مریم نواز اس کے گلے میں ہار ڈالے گی پچاس لاکھ گھروں کا وعدہ ہوا تھا نا گھر ملا گھر چھوڑو ایک کمرہ بھی نہیں ملا لوگوں کو اور جن کو یہ کہتا تھا میں پچاس لاکھ گھر دوں گا ایک کروڑ نوکریہ دوں گا پھر وہ پچاس لاکھ گھر اور ایک کروڑ نوکریوں سے وہ انڈے مرگیوں اور کٹوں پر آ گیا اچھا چلو نوکریہ اور بھائی نوکریہ اور گھر تو دور کی بات ہے یہ بتاؤ کسی کو کٹا ملا کسی کو مرگی ملی کسی کو انڈے ملے بھائی جس کے پاس کٹا تھا وہ مرگیوں پر آ گیا اور جس کے پاس مرگیاں تھی وہ انڈوں پر آ گیا اور جس کے پاس انڈے تھے وہ فاتوں پر آ گیا مجھے بتاؤ کیا نواز شریف اور شہباز شریف کے بغیر پنجاب لا وارس نہیں ہو گیا اچھا ڈسکا والو ڈسکا والو ایک اور بات بتاؤ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتانا تاکہ پورے پاکستان میں آواز جائے ڈسکا کی مجھے یہ بتائیں ڈسکا والو کہ ایک سڑک بنی ڈسکا میں ایک انڈیا پتھر لگا ڈسکا میں شہباز شریف نے کہا تھا نا اور بنا کے بھی دکھایا پکیاں سڑکا سوکھے پینڈے بولو پکیاں سڑکا سوکھے پینڈے اور یہ نا اہل اور نا لائک عمران خان ایسا آیا ہے کہ پنجاب والے کہہ رہے ہیں ٹوٹیاں سڑکا اوکھے پینڈے ٹوٹیاں سڑکا کے اوکھے پینڈے میٹرو بس نہیں بنائی بلکہ سڑکوں کے بھی کھڑے بنا دیئے ہیں ایک میٹرو بس چھ سال میں بنائی ہے وہ بھی چلتی کم ہے اور جلتی زیادہ ہے اس کو بھی دھکا لگانا پڑتا ہے مجھے اس بات کا بہت غصہ ہے مجھے اس بات کا بہت غصہ ہے کہ پورے پاکستان سے اس نے روزگار بھی چھین لیا روٹی بھی چھین لی لیکن مجھے اس بات کا غصہ ہے کہ پنجاب سے اس نے شہباز شریف چھین لیا بتاؤ نواز شریف اور شہباز شریف کو یاد کرتے ہو نا پنجابیوں نواز شریف اور شہباز شریف کی یاد آتی ہے نا ویسے تو نواز شریف صرف پنجاب کا نہیں پورے پاکستان کا بیٹا ہے لیکن اس کو پاکستان تو یاد کرتا ہی کرتا ہے اس کو پنجاب رو رو کے یاد کرتا ہے بتاؤ پنجابیوں تمہاری روٹی چھن گئی کے نہیں چھن گئی تمہارا روزگار چھن گیا کے نہیں چھن گیا تم نہ اہلی کی لپیٹ میں آئے ہو یا نہیں آئے تم تابداری کی لپیٹ میں آئے ہو یا نہیں آئے مجھے یہ بتاؤ دیکھو ایک بات بتاؤ آج پنجاب رو رو کر نہ صرف نواز شریف کو یاد کرتا ہے بلکہ وارس شاہ کو یاد کرتا ہے وارس شاہ کو اور وارس شاہ نے کہا تھا پنجابیوں کے لیے ہم سب کے لیے کہا تھا اور آج پنجاب وہی رو رہا ہے اس کے چند شیر آپ کو پڑھ کے سنا دوں اور وہ نوشین کے لیے بھی ہے وہ نوشین کے لیے بھی ہے وہ آپ کی بیٹی مریم نواز شریف کے لیے بھی ہے اور وہ پنجاب کی ہر بیٹی کے لیے ہے پاکستان کی ہر بیٹی کے لیے ہے آج آخہ وارس شانوں میرے پیچھے پوچھے بولے آج آخہ وارس شانوں کتھو کبرا وچو بول تے فیر کتاب عشق دی کوئی اگلا ورکہ پھول ایک روئی سی تھی پنجاب دی ذرا بولو ایک روئی سی تھی پنجاب دی تُو لکھ لکھ مارے وین آج لکھا دیاں رون دیاں بولو آج لکھا دیاں رون دیاں آج پنجاب دیاں لکھا دیاں رون دیاں جانتے ہو نا مجھے اس سے کیا یاد آتا ہے مجھے اس سے یاد آتا ہے کہ جب موٹر وے کے اوپر جب موٹر وے کے اوپر ایک خاتون کی اس کے بچوں کے سامنے بے حرمتی کی گئی تو اس حکومت نے کیا کہا اس حکومت نے بجائے اس عورت سے اظہار احمدردی کرنے کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے کہا کیوں رات کو دس بجے اکیلی نکلے تھی آج لکھا دیاں رون دیاں آج او دیاں بھی رون دیاں نے او ماما بھی رون دیاں نے جنادے کار وچھ روٹی نہیں ہے جنادے کار وچھ گیس نہیں ہے جنادے بیمارہ کو دوائیاں نہیں ہیں جنادے کار کھان نو روٹی نہیں جنادے کار بیمارہ واسطے دوائیاں تے علاج نہیں آج لکھا دیاں رون دیاں تے وارس شانو کین اوٹھ درد مندہ دیاں دردیاں اوٹھ تک اپنا پنجاب بولو اوٹھ درد مندہ دیاں دردیاں اوٹھ تک اپنا پنجاب اج ویلے لاشاں وچھیاں تے لہو بری چناب جن کے گھر میں آج روٹی نہیں ہے نا جن کے گھر میں آج بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں جو آج عمران خان کی جان کو رو رہا ہے آج اس سے پوچھو کہ اس کے گھر پہ کیا قیامت آئی ہوئی ہے میرے بھائیوں پنجاب رو رہا ہے پنجاب رو رہا ہے پنجاب اس شہباز شریف کو یاد کر رہا ہے کہ جب کسی معصوم کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی تو شہباز شریف اگلے ہی لمحے اس بچے کے اس بیٹی کے اس گھر والوں کے ساتھ ہوتا تھا اور آج اور آج جب کوئٹہ میں آج جب کوئٹہ میں ہزارہ برادری کے گلے کاٹے جاتے ہیں تو اس بے حص عمران خان نے کیا کہا کیا کہا اس بے حص عمران خان نے اس نے کہا جن کے گھر کے گھر لٹ گئے جن جو لاشیں رکھ کر آگے بیٹھے تھے یہ بے حص عمران خان کہتا ہے میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا تو جب نواز شریف کہتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو تو وہ یہ ووٹ کی پرچی کی عزت نہیں مانتا وہ اپنے عوام کی عزت مانتا ہے وہ پنجاب کے عوام کی عزت مانتا ہے وہ خیبر پختوم خان کے عوام کی عزت مانتا ہے وہ سندھ کے عوام کی عزت مانتا ہے وہ بلوچستان کے عوام کی عزت مانتا ہے وہ آزاد کشمیر کی عزت مانتا ہے وہ گلگت پلتستان کے عوام کی عزت مانتا ہے اور آج آج میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں آج میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں میں ڈسکا کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں فاضی کو سنانا چاہتا ہوں فاضی کو سنانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں ووٹ کو عزت دو 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 انشاءاللہ ووٹ کو عزت ضرور ملے گی اور انیس فروری کو ملے گی جب شیر جیتے گا انشاءاللہ اور بی این بی کے جو کارکن میرے جلسے میں تشریف لائیں میں سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتی ہوں دیکھو آج جب پنجاب نواز شریف کو اور شہباز شریف کو یاد کر کے رو رہا ہے تو کراچی بھی نواز شریف کو یاد کر کے رو رہا ہے کیونکہ کراچی کا امن تباہ ہو رہا ہے آج دہشت گردی پھر اٹھا رہی ہے سر آج خیبر پختون خوا بھی نواز شریف کو یاد کر رہا ہے کیونکہ نواز شریف نے کامیابی سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رد الفساد اور ضربِ عز بلڑی تھی اور دہشت گردی کا خاتمہ کیا تھا آج جب دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے تو خیبر پختون خوا بھی نواز شریف کو یاد کر رہا ہے آج آج جب سی پیک بند ہو گیا سرمایہ کاری بند ہو گئی تو بی این پی والوں بتاؤ بلوچستان بھی نواز شریف کو یاد کر رہا ہے نا اور جانتے ہو نا میں دیکھوں ذرا میں دیکھوں کہ دسکا والوں کو کتنا پتا ہے سی پیک آج کس کے حوالے ہیں پیزا پیزا پاپا جانز پیزا کس کا ہے کس کا ہے نکے کے ابے کا نہیں وہ نکے کے ابا کا نہیں ہے نکے کے بڑے بھائی کا ہے کیونکہ جب جب نکے کے بڑے بھائی نکہ کون ہے کون ہے نکہ اور نکے کا ابا کون ہے کون ہے دیکھو اور نکے کا بڑا بھائی کون ہے نکہ نکہ عمران خان ہے اور اس کے بڑے بھائی کا نام ہے جنرل آسین سلیم باجوا اور جب وہ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو استیفہ دینے گیا لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں کی کرپشن پکڑی گئی جنرل آسین سلیم باجوا کی اس نے پینزہ بنا بنا کے عربوں روپے کھما لیے اور جب اس کی چوری پکڑی گئی تو فکس میچ کے ذریعے عمران خان کو جائے کے کہتا ہے بھائی میرا استیفہ لے لو اور نیچے نیچے سے کہتا ہے میرا استیفہ لیا تو کرسی میں بیٹھنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے بھائی عمران خان کی مجبوری ہے مجبوری ہے بچارہ بہت مجبور ہے سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں کیونکہ اس کو جو لائے ہیں ان کی تابداری نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے گا اچھا چلو لمبی ہو گئی تقریر اب ایک اچھا تو اب اگر تحریک انصاف کا کوئی بندہ یہاں ووٹ مانگنے آئے تو اس کو کہنا کہ صاف چلی شفاف چلی کی حقیقت ذرا عوام سے سنتے ہوئے جانا اس کو کہنا کہ ستر کروڑ میں ایک ایک سینٹ کی سیٹ کا سودا ہو رہا ہے دسکا کے لوگوں یہ جانتے ہونا یہ ویڈیو جو بڑی چالاکی سے ریلیز کی ہے جس میں تحریک انصاف کے لوگ تحریک انصاف کے لوگوں کو رشوت دے رہے ہیں ویڈیو ریلیز کرنے والے بھی خود ویڈیو بنانے والے بھی خود پیسے لینے والے بھی خود پیسے دینے والے بھی خود دسکا کے عوام کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آج بڑے معصوم بنتے ہو بڑے معصوم بنتے ہو کہتے ہو کہ اوپوزیشن آج شو آف ہینڈز میں میرا ساتھ نہیں دے رہی اوپوزیشن تمہارا ساتھ اس لیے نہیں دے رہی کہ اوپوزیشن جانتی ہے کہ ابھی دو سال پہلے جو چیئرمن سینٹ کا الیکشن ہوا تھا اس میں کس نے ووٹ چوری کیے تھے اور آج جب تمہارے اپنے ایم این اے اور ایم پی اے کھسک رہے ہیں تو تم کو آج شو آف ہینڈز یاد آ گیا اوپوزیشن تمہارا ساتھ کبھی نہیں دے گی اب تم نواز شریف سے جتنا چاہے این اے رو مانگو تم کو این اے رو نہیں ملے گا اور اوپر سے اوپر سے کہتا ہے ٹی وی میں کہ اگر شو آف ہینڈز نہ ہوا اگر خفیہ ووٹنگ ہوئی تو بعد میں اوپوزیشن والے ہی رویں گے واہ 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 اتنا تمہیں اوپوزیشن کا خیال کب سے آنا شروع ہو گیا اتنی ہمدردی تمہیں اوپوزیشن کی کب سے ہونی شروع ہو گئی میرے بھائیوں یاد رکھو مسلم لیگ نون کو دیکھو مسلم لیگ نون کی پانچ سیٹے ہیں سینٹ میں مسلم لیگ نون کو ایک بھی سیٹ نہ ملے اگر میں آپ کے سامنے کہتی ہوں اگر ایک بھی سیٹ مسلم لیگ نون کو سینٹ کی نہیں ملتی نہ ملے لیکن اس جھوٹے اور نا اہل عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر مسلم لیگ نون اور نواز شریف کوئی بات نہیں کرے گا اب سیٹوں پہ بات نہیں ہوگی اب تم سے قانون سازی پر بات نہیں ہوگی اب تم سے انشاءاللہ تعالی لانگ مارش میں فیضہ بات جا کے ہوگی بات اچھا مجھے ہاتھ اٹھا کے یہ بھی بتا دو کہ چھپیس مارش کو انشاءاللہ تعالی ہم اسلام آباد کی طرف مارش کرنے نکلیں گے کون کون اپنی بہن کے ساتھ آئے گا یہ آپ کا آخری چانس ہے این اے سیونٹی فائیو یہ آپ کا آخری چانس ہے اگر آپ نے اس وقت گربان سے پکڑ کر اس نا اہل نا لائک اور چور کو ملک سے باہر نہیں نکالا تو یاد رکھنا سستی روٹی سستی گیس سستی بجلی سستی چینی مفتلاج سستی دوائی آپ کے لیے خواب بن کے رہ جائے گی اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کے گھروں میں مشکلات آئیں تو صاف چلی شفاف چلی کی حقیقت سن لو ستر کروڑ میں ایک ایک سینٹ کی سیٹ آگے نوٹ آگے نوٹ پیچھے پیچھے بندہ تابیدار پیچھے پیچھے نوٹ آگے آگے بندہ تابیدار دائیں دیکھو تو چینی چور بائیں دیکھو تو آٹا چور پیچھے دیکھو تو دوائی چور آگے دیکھو تو بجلی چور بیچ میں دیکھو تو ووٹ چور روزگار چور نوکری چور اور اگر ووٹ مانگنے آئے نا ایک منٹ ایک منٹ دس کا مالو اگر عمران خان کا بندہ ووٹ مانگنے آئے تو کہنا ایک منٹ انتظار کرو اندر جانا اور بجلی کا بل لاکے کہنا یہ ہے تمہارا ووٹ اور اپنی بیوی کو کہنا اپنی بیوی کو یا اپنی بیٹی کو کہنا ووٹ مانگنے آئے تو گیس کا بل لاکے دکھائے کو یہ ہے تمہارا ووٹ اور اگر بچوں اگر ووٹ مانگنے آئے تو اپنی بیمار مہوں اور اپنے والدین سے کہنا کہ دوائیوں کے دبے دکھائیں اور کہ یہ ہے تمہارا ووٹ تو دس کا والو اپنی بہن کے ساتھ وعدہ کرو کہ نہ صرف نہ صرف اپنی بہن اور بیٹی نوشین کو جتاؤ گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ انیس انیس فروری کو کوئی بھی اپنے گھر میں نہ بیٹھا رہے بولو انیس فروری کو گھر میں بیٹھو گے نہ صرف خود نکلنا ہے بلکہ اپنے بیویوں بچوں والدین رشتے دار محلے والوں کو بھی لے کے نکلنا ہے اور نہ صرف نکلنا ہے نہ صرف نکلنا ہے بلکہ ووٹ دینا ہے شیر پہ مہر لگانی ہے اور پھر اس ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے ان کا طریقہ یہ ہے کہ جس پولنگ سٹیشن پہ شیر کا زور ہوتا ہے بڑے طریقے سے کام کرتے ہیں لسٹیں بناتے ہیں کہ یہ دھائی سو پولنگ سٹیشنز میں جہاں جہاں ان کو لگتا ہے کہ شیر پہ ووٹر کو روکنا مشکل ہے وہاں پولنگ کو سلو کر دیتے ہیں تاکہ لائنوں کی لائنیں باہر رہ جائیں اور پولنگ کا وقت ختم ہو جائے یہ نہیں ہونے دینا اپنے ووٹ کو چوری نہیں ہونے دینا شیر پہ تھپا لگانا ہے اور شیر کے ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے انشاءاللہ کروگے نا انشاءاللہ اپنے حق کے لیے لڑوگے نا اپنی روٹی کے لیے لڑوگے نا اپنی چینی کے لیے لڑوگے نا سستی دوائی کے لیے لڑوگے نا اور اپنے ووٹ کی عزت کے لیے لڑوگے یا نہیں لڑوگے پنجاب کے لیے لڑوگے نا پنجاب کی ترقی کے لیے لڑوگے نا پاکستان کی ترقی کے لیے لڑوگے نا ہوگے نا انشاءاللہ اللہ تعالی مسلم لیگ نون نواز شریف نوشین زہر شاہ اور پاکستان مسلم لیگ نون اور شیر کو فتح اتا فرمائے اور اللہ تعالی امران خان جیسے محلق مرز سے بائیس کروڑ عوام کو جلدی نجات اتا فرمائے اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور یہ این پی کے میرے بہت محترم میاں صاحب میاں افتخار صاحب کہتے ہیں میرے بزرگ ہیں ان کو تعلیہ بجا کے ان کا خیر مقدم کرو اور ان کو کمر زمان کائرہ صاحب بھی آئے ہیں اور دیکھو یہاں پر جو الیکشن ہو رہا ہے پی ڈی ایم کے اندر جتنی بھی جماعتیں شامل ہیں انکلوڈنگ اے این پی اور پیپلز پارٹی سب نے نوشین افتخار کو سپورٹ کرنے کا وعدہ کیا ہے انشاءالت کمر زمان کائرہ صاحب آپ بھی آگے آئیے ہاتھ ہلائیے اور میرے بھائیوں میمانداری کا حق ادا کرو اور تعلیہ بجاؤں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں تازی کو سنانا چاہتا ہوں تازی کو سنانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں بھوٹ کو عزت دو بھوٹ کو عزت دو بھوٹ کو عزت دو اچھا آخر میں مجھے چند سوالات کا جواب دے دیں انیس فروری اس نا اہل نا لائک جالی حکومت سے نجات کا دن ہے یا نہیں انیس فروری عوام دشمن حکومت کے خلاف عوام کے کہر کا دن ہے کہ نہیں انیس فروری کو سرکاری ملازمین پر جو تشدد ہوا اور جو ہر محکمات سڑکوں پر ہے ان کے اوپر کیے گئے تشدد کا بدلہ لینے کا دن ہے یا نہیں انیس فروری کسانوں سے ہونے والے ظلم اور کسانوں سے ہونے والی زیادتی کا بدلہ لینے کا دن ہے یا نہیں انیس فروری سڑکوں پر تشدد کا شکار ہونے والے ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہ سروں پر ہاتھ رکھنے اور مرحم رکھنے کا مرحم لگانے کا دن ہے یا نہیں انیس فروری آٹا چوروں چینی چوروں بجلی چوروں کے خلاف عوامی فیصلے کا دن ہے یا نہیں انیس فروری مہنگائی اور کرپشن اور چوری کا ریکارڈ بنانے والی عمران حکومت کے خاتمے کا دن ہے یا نہیں انیس فروری ووٹ چوروں سے جنہوں نے آپ کے ووٹ پہ ڈھکا ڈالا ان سے بدلہ لینے کا دن ہے یا نہیں تو پھر وعدہ کرو کے پیچھے نہیں ہٹوگے وعدہ پنجابی کھڑا ہو گیا نا کیونکہ یاد رکھو پنجاب جب کھڑا ہو جاتا ہے اچھا میری بات دھیان سے سننا دونوں کانوں سے میری بات سنو بڑی پتے کی بات بتانے والی ہوں پنجاب جب کھڑا ہو جاتا ہے جیسے کہ کھڑا ہو گیا ہے تو اس سے selected کو اتنا در نہیں لگتا اس سے selectors کو زیادہ در لگتا ہے تو آخر میں مجھے نعرہ لگا دو میرے ساتھ نوشین افتخار ڈسکا شہر زندہ باد سیال کوٹ زندہ باد خاجہ عاصف شہباش